موسیقی کسی علاقے سے ایک پیر صاحب علامہ اقبال سے ملنے آئے تھوڑی دیر بعد پسینے سے شرابور ایک شخص ہامتہ کامتہ آیا اور پیر صاحب کے پاؤں پڑھ کر رونے لگا پوچھنے پر اس نے بتایا کہ جب اسے پیر صاحب کی لاہور آمد کی اطلاع ملی تو وہ ملنا چاہتا تھا مگر ان کے ٹھکانے سے پتا چلا کہ وہ علامہ اقبال سے ملنے گئے ہیں تو گرمی کے باوجود وہ پوچھتا پچھاتا ٹھوکرے کھاتا وہاں سے پیدل چلا اور بلاخر ڈھونڈنے میں کامیاب ہو گیا اس نے پیر صاحب کو دو روپے نظرانہ دیا اور مدہ بیان کیا کہ میرے پاس روزگار نہیں رہا دو سو روپے کا مکروز ہوں کام دندہ نہیں ہے میرے لئے دعا کریں پیر صاحب نے دو روپے جیب میں ڈالے اور دعا کر دی پیر صاحب کی دعا ختم ہوئی تو علامہ صاحب نے ہاتھ اٹھائے اور دعا شروع کر دی اے اللہ کریم تو جانتا ہے یہ بندہ پہلے دو سو روپے کا مکروز تھا اب یہ دو سو دو روپے کا مکروز ہو گیا ہے یا اللہ ان پیروں کو ہدایت دے جو ان غریبوں کی عقیدت مندی سے کھلوار کرتے ہیں علامہ صاحب کی دعا سن کر پیر صاحب کی جان پر بنائی اور مرید کا موں کھلا رہ گیا پیر صاحب نے منتے کی کہ بس کریں مگر علامہ صاحب نے دعا جاری رکھی بیل آخر علامہ صاحب نے اس شرط پر دعا ختم کی کہ اس غریب کے دو روپے واپس کرو اور اپنے کسی تعلق واسطے کو استعمال کر کے اسے روزگار پہ لگاؤ پیر نے مرید کو اس کے دو روپے واپس کیے اور اسے روزگار دلوانے کا وعدہ کر کے چل دیا مہلا کے جادو یہ سامری تو قدیل شیو اے آدری موسیقا